بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیج سے اپریل ہے دن ہے جمعے کا دو اہم خبریں اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن دو خبریں شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بڑی خبر میرے تک آئی ہے اور میں اس سٹوری کو پر کام کر رہا ہوں اگر وہ سٹوری کنفرم ہو گئی کازی فائشت صاحب کے کیس سے متعلق تو رات دو بجے میں اس کے پر ویڈیو لگاؤں گا لیکن وہ کنفرم نہ ہوئی تو پھر میں ویڈیو نہیں لگاؤں گا لیکن اگر وہ خبر کنفرم ہو گئی تو میرے حساب سے وہ خبر بڑی خبر ہے لیکن ظاہر ہے یہ آپ وہ سن کر فیصلہ کریں گے کہ وہ خبر کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے کتنی عام ہے کتنی خاص ہے رات دو بجے وہ ویڈیو میں لگاؤں گا اگر وہ خبر کنفرم ہو گئی تو لیکن آج جو دو خبریں ہیں ایک تو ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب کچھ دیر پہلے میں اور عدیل وڑائی صاحب سمی برہیم صاحب کے پرگیم تجیزیہ میں بول ٹی وی پر موجود تھے اس میں ایک خبر دیا ہے عدیل وڑائی صاحب نے اور وہ بھی بڑی خبر ہے اس کیس کے حوالے سے کہ فروغ نسیم صاحب بیریسٹر فروغ نسیم صاحب سوار کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ رہے ہیں دلائل دینے کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس وقت بھی قاضی حفائصہ نے مخالفت کی تھی کہ اس کو یعنی فروغ نسیم صاحب کو دلائل نہیں دینے چاہیے بتائیے جاتا ہے کہ اس بر فروغ نسیم صاحب بزارت سے استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ وفا کی جانب سے آمیر رحمان صاحب اور صدر پاکستان وزیراعظم جو دیگر کچھ اکسیات ہیں یہ تمام جو حکومتی ادارے اور حکومت ان سب کی طرف سے دونوں دلائل دے رہے ہیں ایک آمیر رحمان صاحب اور ساتھ ان کے سویل محمود صاحب یہ دونوں دلائل دیں گے سویل محمود صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ آمیر رحمان صاحب کے دلائل کو ایڈاپٹ کریں گے لیکن اگر فروغ نسیم صاحب آتے ہیں تو سب سے پہلے قاضی فائزی صاحب یہ اعتراض کریں گے کہ بیریسٹر فروغ نسیم دلائل نہیں دے سکتا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ بھی ذراعہ بتاتے ہیں کہ فروغ نسیم یہ جو موقع پہ لے سکتے ہیں کہ بلکل اسی طرح سے جیسے جسٹس قاضی فائزی صاحب جج ہوتے ہوئے یہاں کھڑے ہو کر دلائل دے رہے ہیں تو میں بھی اسی طرح سے ذاتی حصیت میں جو میرے اوپر الزمات لگائے گئے ہیں جو مجھے فریق بنایا گیا ہے میں پرسنل کپیسٹی میں دلائل دینے آیا ہوں اس پر جو کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ تلخی ہوگی عدالت میں میں اس پہ ججز کے اختلاف رائے بھی ہو کچھ ججز سمجھتے ہوں کہ نہیں بلکل ان کو سننا چاہیے ذاتی حصیت میں ان کو سنننے چاہیے کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے لیکن تلخی مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر بیریسٹر فروغ نسیم اب تک کی جو خبر ہے کہ وہ دلائل دینے آتے ہیں تو اگر کوئی آرڈ بیلمنٹ ہوتی ہے کال اور پرسوں اور وہ نہیں آتے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن اب تک یہ کنفرم خبر ہے عدیل ورائیسٹر صاحب کے سورسز کی کہ فروغ نسیم صاحب دلائل دینے کے لیے آئیں گے مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے فروغ سب پر الزمات لگائے ہیں اس میں فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت تضحیق ہمیں اس لحجر میں کئی بار کہا جھوٹا فروغ نسیم ایمکم کا فروغ نسیم ٹوٹ فلانا عجیب و غریب انہوں نے الفاظ سمال کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ الزمات لگائے ہیں فروغ نسیم پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فروغ نسیم کو عدے سے برطرف کر دینا چاہیے اور بہت کچھ وہ فروغ نسیم صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں اگر فروغ نسیم صاحب ایک ایک ان کے اوپر لگنے والے الزم کا جواب دینے لگیں تو چار سے پانچ سمالاتیں سے روسی پر گزر جائیں گی اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت کم ٹائم اس وقت ٹوٹل چار ورکنگ ڈیز ہیں سپرنگ کورٹ آف پاکستان کے پاس سوار سے جمعیرات یعنی چھبیس، تائیس، اٹھائیس اور انتیس اپریل چار روز میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے اگر یہ سمالات اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتی تو تیس تاریخ کو جج صاحب جو ہیں جج جسٹس منظور ملک صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس بلا رکھا ہے سپرنگ کورٹ آف پاکستان نے تو یعنی ان چار ورکنگ ڈیز میں اس کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو پھر یہ بنچ ٹوٹ جائے گا اور پھر زیرو سے اس نظر سانی کیس کی سماعت ہوگی اس لیے قاضی فائزر بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومتی وکیل کو زیادہ ٹائم نہ دیا جائے ایک طرف تو سپرنگ کورٹ آف پاکستان نے حکومتی وکیل آمیر رحمان صاحب کو سوار کا دن دیا ہے اگر سوار کے دن وہ دلائل دیتے ہیں اور منگل کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دلائل دینے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کچھ ججز کے سوالات بھی ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب اور کچھ اور ججز کے جو کہ سماعت کا حوال بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے نہیں کر سکا آج کی سماعت کا حوال لیکن اگر سوار اور منگل کو وہ ٹائم لیتے ہیں فروغ نسیم صاحب بھی ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد تو دیکھنا ہوگا کہ کیسے سپریم کورٹ اس کیس کو جو ہے کنکلوڈ کرتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کا گوکہ وہ بڑے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت لائک ہیں اس سے پہلے دو کیسز میں ایک جنرل کمر جبیت باجوا صاحب کی اسٹینشن والا معاملہ ہو یا قاضی فائزہ کا کیس ہو ان دونوں میں بہت ہی مشکل کیسز تھے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے مشکل کیسز میں سے یہ دو کیسز امپورٹنٹ تھے دونوں میں جس طرح سے وہ آئے انہیں نے دلائل دیا جس طرح سے انہیں نے بات کی برحال کافی حد تک وہ کیس بنانے میں کامیاب رہے تو فروغ نسیم صاحب پہ ہم بات کر چکے ہیں آپ میں دوسری سٹوری کی طرف آتا ہوں آج جو عبدالی رئیس صاحب کی سٹوری تھی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو نواز شریف ہیں مفرور اشتہاری سزایفتہ مجرم پاکستان کے اداروں کو مطلوب میاں محمد نواز شریف ان کے احساسے اور جدادوں کے حوالے سے اعتصاب عدالت کے جج سید اسگر علی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا میں مطن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں انہوں نے پولیس کو بھی حکمات دیا ہیں کمیشنرز کو بھی حکمات دیا ہیں اور ایس ای سی بی کو بھی حکمات دیا ہیں کس کے لیے کیا حکمات ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اس میں لکھا گیا ہے ایک تو یہ بتا دوں کہ پریسیکیوٹر جو نیب ہیں عرفان احمد بولہ صاحب وہ اس وقت موجود تھے اور میرا یہ خیال ہے انہوں نے یہ کیس لڑا ہوگا بڑے بینتی اور زبردست نیب کے پریسیکیوٹر ہیں بڑے جنگ ہیں تو اس میں عدالت نے لکھا ہے کہ نیب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں صدا کی گئی تھی کہ فوجداری قانون کی شک ایٹی ایٹ کی روشنی میں متلکہ حکام کو ہدایت جاری کی جائے کہ مفرور ملزم میان نواز شریف کی کیس کے ساتھ اٹیج کی گئی جہدادیں فروغ کریں کیونکہ اس عدالت نے میان نواز شریف کو فوجداری قانون کی شک ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے تحت نو سپٹیمبر دوزار بیس کو مفرور قرار دیا تھا اور یکم دوزار بیس کو عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹیز کو کیس کے ساتھ اٹیج کرنے کا حکم دیا تھا تہم کچھ اٹیج پراپرٹیز ایسی ہیں جن کے خلاف اس عدالت میں ابھی تک کوئی اطراز یا دعوی دائر نہیں کیا گیا اور مفرور ملزم میان محمد نواز شریف نے پراپرٹیز اٹیج کرنے کے عدالت حکم کے بعد چھ ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس عدالت کے سامنے بھی سرنڈر نہیں کیا اس لیے دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں مفرور ملزم کی حاضری یقینی بنانے کے لیے نیب حکام کی درخواست منظور کی جاتی ہے یہ جج سب کہہ رہے ہیں جج اسکر علی صاحب اور متعلقہ حکام جن کی طرف سے یہ جہدادیں اٹیج کی گئی ہیں ان کو فوجداری قانون کی شک اٹی ایٹ کے تحت ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پراپرٹیز فروغ کر دی جائیں جن کے خلاف کوئی اطراز یا دعوی اس عدالت کے سامنے نہیں آیا ان جہدادوں کو فروغ کرنے کے حوالے سے عدالت کی طرف سے دی گئی مدرجہ زیال عدایات کے مطابق اروائی کی جائے سب سے پہلے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیرمن ایسی سی پی کو عدایت کی جاتی ہے کہ عدالتی حکم ملنے کے تیس دن میں مفرور ملزم میاں نواز شریف کے مختلف کمپنیز میں موجود شیئرز فروغ کریں اور رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بعد عدالت کو اگاہ کیا جائے جپٹی کمیشنر لاہور اور جپٹی کمیشنر شیخ اپورا کو عدایت کی جاتی ہے کہ ان عزلہ میں مفرور ملزم نواز شریف نے جتنی بھی غیر منقولہ پرابرٹیز کیس کے ساتھ اٹیج کی گئی ہیں ان کو عدالتی حکم ملنے کے بعد ساٹھ روز میں فروغ کیا جائے اور ان سے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بعد عدالت کو اگاہ کیا جائے اس کے بعد عدالت نے آگے وہ تمام جہدادیں لکھی ہیں جو ہے وہ پرابرٹی ہے اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ ایکسائز اور ٹیکسیشن افسران جو ای ٹیو ہیں لاہور اور اسلام آباد کو حدایت کی جاتی ہے کہ مقامی پولیس کی معاملت سے نواز شریف کی ملکیت پانچ گاڑیاں تحویل میں لے کر ساٹھ روز میں فروخت کریں اور رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بعد عدالت کو اگاہ کیا جائے اس میں ان گاڑیوں کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی گاڑی ہیں عدالت نے تمام بینکوں کے مطلقہ بینکوں کے منیجرز جن میں ایم سی بی مسلم کمرشل بینک گارڈن ٹون لاہور سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک گل برک اسلامی برانچ لاہور سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک واپٹرون لاہور الائیڈ بینک گارڈن ٹون لاہور بینک الفلا وائی بلوک ڈیفنس برانچ لاہور شامل ہیں ان بینکوں کے منیجرز کو حدایت کی جاتی ہے کہ وہ عدالتی حکم موصول ہونے کے بعد تیس دن کے اندر نوازشل کے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم قومی خزانے میں منتقل کر کے عدالت کو آگاہ کریں عدالت نے قرار دیا ہے کہ احساب عدالتوں کے ریجسٹرار کے ذریعے اس حکم کی احساب عدالت کے ریجسٹرار کے ذریعے اس حکم کی کافی تمام متعلقہ حکام تک پہنچائی جائے تاکہ اس پر عمل درامت جگینی بنائے جا سکے تمام متعلقہ حکام کو حدایت کی جاتی ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق عمل درامت رپورٹس جمع کروائیں اور اس عدالت کے دفتر کو حدایت کی جاتی ہے کہ جس طرح رپورٹس موصول ہوں عدالتی حکم کو عدالت کی فائل میں بھی رکھا جائے یہ جناب فیصلہ ہے جج عسکر علی صاحب کا نوازشیف کی پرپرٹیز ان کے اساس سے اور جہدادوں کے والے سے لیکن اس میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی ان کا کوئی بہت بڑا کوئی اساسہ کوئی جائداد گاڑیوں کے مجھے قیمت کا نہیں پتا لیکن جو نوازشیف کے مین یہ جاتی عمرہ اور یہ سارے ہیں اس میں جو ہے میں ایک پر پھر دیکھ لیتا ہوں لیکن وہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ میں خیلہ انہوں نے وہ والدہ کے نام پہ وہ پرپرٹی رکھی ہوئی ہے اپنی جو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس میں عدالت نے جو شیئرز والا بھی لگائے ہوا ہے کہ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ ہدیبیا پیپر ملز لیمیٹڈ ہدیبیا انجنرنگ اور اتفاق ٹیکسٹائل مل لیمیٹڈ اس کے بعد جو پرپرٹیز ہیں ون تری فائیو اپر مال لہور اور اگریکلچرل لینڈ ہے یہ لہور میں ہے اگریکلچرل لینڈ یہ بھی لہور میں ہے پھر آگے ایک ہے شیخ اپورہ میں یعنی اس میں وہ نہیں ہیں جو کہ آپ کہیں کہ کوئی بڑے کوئی جہاں جیسے جاتی عمرہ یا وہ نہیں ہے اس میں شامل اور اس کے بعد جو گاڑی ہیں اس میں ٹویٹا لینڈ کروزر موڈل دوہزار دس مرسیڈیز موڈل انیس سو تیہتر مرسیڈیز بینس موڈل انیس سو اکانوے اس کے بعد ٹریکٹر دو ٹریکٹر ہیں اور پھر بینکوں کی آگے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں تو یہ جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی بہت قیمتی چیزیں ہیں مجھے تو نظر نہیں ہیں بہرحال اللہ کریم ہم سب کا حمین آسلو اللہ حافظ